خلقِ قینا جللہ جلالو فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّ أَهَلَ الْقُرَاءَ آمَنُوا وَتَّقُوا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَقَاتٍ مِنَ السَّمَائِ وَالْأَرْضِ کہ اگر بستی والے زمین والے بستی والے ایمان لائیں اور ایمان لانے کے بعد وہ تقوی اختیار کریں پریزگاری اختیار کریں مجھ سے ڈر جائیں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَقَاتٍ مِنَ السَّمَائِ وَالْأَرْضِ تو ہم ضرور ان پر زمین و آسمان سے برکتیں کھول دیں گے یعنی آج جو ہم رونا روتے ہیں کہ معاشی بڑی تنگی ہے حالات بڑے تنگ ہیں حالات بڑے خراب ہیں اللہ تعالیٰ نے تو اس آیاء قریمہ میں ان حالات کی تنگی اور رزق کی تنگی اور معاشی تنگی اس کا حل بتایا ہے آج تو ہم زمین میں رزق تلاش کرتے ہیں دور لگاتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم مجھ سے ڈر جاؤ میں زمین سے نہیں بلکہ آسمان سے بھی تمہیں رزق دوں گا یعنی کتنا اللہ کی ذات نے جامع نصاب میں دیا ہے شرط یہ ہے کہ ایمان کے بعد تقوی اختیار کرو شرط یہ ہے کہ ایمان لانے کے بعد کلمہ پڑھنے کے بعد مجھ سے ڈرو میری ذات کا خوف اور ڈر اپنے دل میں رکھو اور پھر اس کے بعد تم رزق تلاش کرو تو وہ رزق دیکھنے میں اگرچہ تھوڑا ہوگا لیکن اس میں برکت شامل حال ہوگی یعنی پہلے دور میں تو ایک کمانے والا ہوتا تھا درجنوں کھانے والے ہوتے تھے آج درجنوں کمانے والے ہیں پھر بھی پورا نہیں پڑھ رہا صرف اور صرف ہم نے ایمان تو قبول کیا کلمہ تو ہم نے پڑھ لیا لیکن کلمہ کے بعد جو دوسرا مقام تھا تقوی پریزگاری کا ہم اس کو بھول گئے ہم اس کو معاذ اللہ پہ سے پشت ڈال کے کہتے ہیں کہ ہم پہ معاذ اللہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا اس صورت میں کہ مشکل کے لیے مجھے ہی اللہ کی ذات نے دیکھا ہے ہر مشکل مجھ پر ہی آ رہی ہے یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے نہیں اللہ کی ذات کی طرف سے کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا یہ تب ہوتا ہے کہ جب انسان اپنے اندر سے ایمان قبول کرنے کے بعد جب اس کا ڈر نکال دیتا ہے جب وہ شترہ بے مہار بن جاتا ہے کہ کوئی نہیں میری زندگی ہے میں اس کو جیسے گزاروں میری مرضی جب انسان اس طرح کی جب باتیں گفتگو اور سوچ سوچنا شروع کر دیتا ہے پھر اللہ کی ذات کی برکت اس کی شامل حال نہیں ہوتی بلکہ اس کا جو عذاب ہے رزق کی تنگی میں ہو معاشی تنگی میں ہو مشکلات یا بیماری کی صورت میں ہو وہ اس کی شامل حال ہوتا ہے